ہمارے ساتھ ہیں آئی سی اے آئی کے نئے پریزیڈنٹ رنجید اگروال سر سر آپ کے پاس ایک سال کا سمیں ہے جی ایز اے پریزیڈنٹ سر کیا ایجنڈا ہے کیا ایک سال میں آپ آئی سی اے کی لائف میں بدلنے والے ہیں دھنیواد آپ کے بہت بہت دھنیواد جو آپ نے گریٹ کیا میں بارہ فروری دو جار چوبیس کو اس ستھان کا سیونٹی سکنڈ پریزیڈنٹ بنا ہوں اور ہمیں آٹھ سال سے اس انسٹیچوٹ کی کانسل میں ہوں تو ہم نے اس شوٹ کو پوری طرح سے دیکھا ہے سمجھا ہے اور جو ویجن ہوتے ہیں ہر آدمی کے کہ کچھ ہم ایمپلیمنٹ کریں جب لیڈرسیپ رول ملے گی تو ہم نے بھی اپنے ویجن بنائے ہیں ہم نے ایک ویجن بنائے ہیں دریشتی کا دریشتی شٹینڈز فور دریشتی شٹینڈز فور دریشتی شٹینڈ فور دی فور ڈیجیٹلائیشن آر فور ریسرچ آئی فور آپ کا independence s for skill h for hand holding t for transparency and i for integrity تو یہ جو words ہیں سارے ان سارے wordsوں کو ملا کے جو جو vision ہم بنا پائے ہیں جیسے i i for ai in ici that is the technology technology is so important for student and member اسی لئے ہم نے committee بھی بنای ہے how ai can be incorporated in ici for student for member and for employee ہم ایک e office کا بھی concept لائیں جس میں کی جتنے بھی ہمارے administrative role ہیں جتنے بھی functioning ہیں وہ سارے paperless ہو جائیں تو وہ ایک میتھی ministry کے اندر میں nic کے دوارہ اس tool کو ہم نے لیا ہے اور وہ implement کیا ہے تیسرا ہم نے ایک skill development پر جوڑ دیا ہے آج ہم ہم اگلے تین سالوں میں ہم نے ایک یارہ center of excellence بنانے کا لقش رکھا ہے جس میں جو ہمارے member ہیں وہ کیسے customized skill training لے سکے تین دن کی پانس دن کی دس دن کی residential training ہم ان کو مہیا کرائیں گے جس میں ان کی جتنی بھی skill development کی requirement ہے اس کو پورا کریں گے چوتھا جو بچے ہیں بچوں کو جو ان کے syllabus ہے جو study mat ہے اس کو کیسے ہم best faculty سے record روڈ کرا کے ان کو online youtube پر ویڈیو lecture available کرا سکے وہ بھی ہمارا اس سال کا plan ہے اور پانچمہ جو ہم handholding بچوں کی memberوں کی جو handholding issue کرتی ہے اس کے education کے لیے skill development کے لیے اس کے بھی ہم نے road میں بنائے so on these four five parameters we have plan in addition to that there are so many other issue which for CAs اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے کیسے آپ کی ڈیسمنیری جو کمیٹی ہے وہ جل سے جل order پاس کرے یا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سی ایک گلتی ہے وہاں پہ آپ proactive action لیں اس پہ کس طریقی کا کام چل رہے ہے دیکھ آج اگر آپ پچھلے ہمارے پاس 300 سے 400 cases ڈیسپلی کے آتے ہمارے 75% related to ان کے internal matter ہوتے کہ NOC نہیں لیا پھر انہوں نے sharing office نہیں کری یا کوئی society کے جھگڑے ہیں کوئی کلپ کے جھگڑے اس سے related آتے ہیں اور 100 cases ایسے آتے ہیں جو public interest related ہیں جس میں انہوں وہ اتنا روبسٹ ہے کہ ہم جو یہ 400 500 cases آتے ہیں اتنے ہی cases ہم ہر سال dispose کرتے تو جو ہمارا backlog ہے وہ نئے add ہوتے ہیں اور پرانے ہم dispose کرتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس جو data ہے وہ میں آپ کو data پروائیڈ کراؤں گا کہ جتنی fast resolution issue of charter accountant کی disciplinary committee کر رہی ہے وہ کوئی professional body نہیں کرتی ہے اس کا live example جو ہمارے government nominee ہے اس disciplinary committee میں وہ witness ہیں ان کے consensus سے majority بھی ہم نہیں کرتے ہیں unanimous consensus سے سارے decision ہوتے ہیں اور جتنا fast ہم کرتے ہیں اتنا کوئی body نہیں کرتی ہے but at the same time جو issue آتے ہیں اس کو ہم address کرنے کے لئے جو ہمارے باس process ہے pfo بن ہے hearing دی نیچرل justice کرنا ہے وہ ہمیں لوگوں کو دینے پڑیں گی last question to you sir sir by you frrb کو آپ نے ریفر کیا sir کب تک امید کر سکتے ہیں کہ report آجے گی last year یہ جو ہمارے board ہے financial reporting review board انہوں نے بائی جو کے case کو take up کیا and they are in the process because ہمارے here three tier structure ہے technical reviewer review by the group and then review by the board یہ تینوں structure میں تھوڑا سمی لگتا ہے last year ہم نے take up کیا ہے hopefully اس سال ہم بھو report دے گے thanks for giving time to see you